موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا و سلام علی عبادہ اللذین استفاہم مباد محترم ناظرین اکرام درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کے نشست میں سورہ عباس سورہ نمبر رسی مکمل ہے جس کے اندر بیالیس آیتیں ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عباسا و تولا اس نے ماتھے پر شکن ڈالے اور موہ پھیر لیا انجاءہ الاعماء اس لیے کہ ان کے پاس ایک نابی نہ آیا وما یدریک لعلہ یزکا اے نبی آپ کو کیا خبر شاید کہ وہ پاکیزگی حاصل کرتا او یذکر فتنفعہ الذکرا یا نصیحت سنتا تو اسے نصیحت فائدہ دیتی اما من استغنا لیکن جو شخص بے پروائی کرتا ہے فأنت لہو تصدہ تو آپ اس کی فکر میں ہیں تو ما علیک اللہ یذکا حالانکہ اگر وہ نہیں سمرتا تو آپ پر کوئی گناہ نہیں واما من جاءک یسعا اور جو شخص آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا وَهُوَ يَخْشَ اور وہ ڈرتا بھی ہے فَأَنْتَ أَنْهُ تَلَحْهَا تو آپ اس سے بے رخی بردتے ہیں کَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةَ ہرگز نہیں یہ صحیفہ تو ایک نصیحت ہے وَمَنْ شَاءَ ذَكَرَةَ قرآنچہ جو چاہے اسے یاد کرے فِي صحفِ مُقَرَّمَةَ وَقَابِلِ احترام صحیفوں میں محفوظ ہے مَرْفُوَتِ مُطَحْرَةَ جو بُلَنْدُ بَالَا اور پاکِزہ ہیں بِعَيْدِ سَفَرَةَ ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں کِرَامِ مِمْ بَرَرَةَ جو معزز اور نیکوکار ہیں قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَةَ خلاق کیا جائے انسان کس قدر ناشکرہ ہے مِنْ اَيِّ شَئِنْ خَلَقَةَ اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَةَ ایک حقیر پانی سے اسے پیدا کیا پھر اس کا اس نے اندازہ لگایا ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَةَ پھر اس کے لئے راہ آسان کر دی ثُمَّ اَمَاتَهُ فَأَقْبَرَةَ پھر اسے موضی اور قبر میں پہنچایا ثُمَّ اِذَا شَاءَ انشَرَةَ پھر جب وہ چاہے گا اسے دوبارہ زندہ کرے گا کَلَّ لَمَّا يَقْذِمَا أَمَرَةَ ہرگز نہیں اس نے اب تک اللہ کے حکم کی بجا آوری نہیں کی فَلْ يَنظُرِ الْإِنسَانُ الٰى طَعَامِهُ جنانچہ انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے اَنَّا سَبَبْنَا الْمَا أَصَبَّا بے شک ہم نے خوب پانی برسایا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقَّا پھر ہم نے زمین کو اچھی طرح پھاڑا فَأَمْبَتْنَا فِيهَا حَبَّا پھر ہم نے اس میں اناج اگایا وَعِنَبًا وَقَضْبًا اور انگور اور سبزیاں وَزَيْتُونَ وَنَخْلًا اور زیتون اور کھجوریں وَحَدَائِكَ غُلْبًا اور گھنے باغات وَفَاقِحَتًا وَأَبَّا اور میوے اور چارہ مَتَعَلْ لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ جو تمہارے اور تمہارے جانوروں کے لئے سامان زندگی ہے فَإِذَا جَاءَتِ السَّاخْخَةِ پھر جب کان بہرے کر دینے والی سخت آواز یعنی قیامت آئے گی يَوْمَ يَفِرُ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا وَأُمِّهِ وَآبِيهِ اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ اور اپنی بیوی سے اور اپنے بال بچوں سے لِكُلِّمْ رِئِمْ مِنْهُمْ يَوْمَ اِذٍ شَانِ يُغْنِيهِ ان میں سے ہر شخص کا اُس دن ایسا حال ہوگا جو دوسروں سے اسے بے پرواہ کر دے گا وَجُوْهِ يَوْمَ اِذٍ مُسْفِرَةِ اُس دن کئی چہرے چمکتے ہوں گے غاہِكَ تُم مُسْتَبْشِرَةِ ہستے مسکراتے حشاش بشاش وَوَجُوْهِ يَوْمَ اِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَ اور بہت سے چہرے اس دن غبار آلود ہوں گے تَرْحَقُهَا قَطَرَ ان پر سیاہی چھائی ہوگی اُلَائِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ یہی لوگ کافر و فاجر ہیں ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ آبا سورہ نمبر رسی آپ نے مکمل سنی اس کے اندر بیالیس آیتیں ہیں اس کا ترجمہ سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار قریش کے چند بڑے بڑے لوگ آئے اسی درمیان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نو بھی آگئے کچھ سوال پوچھنے لگے یہ نابینہ صحابی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا ان کی طرف دھیان نہیں دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار قریش کے ساتھ باتچیت کرنے میں لگے رہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ اتاری اس کے اندر یہی کہا کہ وہ نصیت حاصل کرنے کے لئے آئے تھے اور آپ چاہتے ہیں کہ جو لو نصیت حاصل کر لیں وہ کہاں نصیت حاصل کر رہے ہیں پھر اس کے بعد حیاتِ بادل مماد کا تذکرہ ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے اور اس کو ثابت کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے دو طرح کی دلیلیں پیش کی ہے انسان کی پیدائش حیاتِ بادل مماد کے لئے دلیل ہے دانوں کا اگایا جانا مرنے کے بعد کی زندگی کے لئے دلیل ہے انسانوں کی پیدائش مرنے کے بعد کی زندگی کے لئے دلیل ہے پھر اس کے بعد قیامت کا تذکرہ ہے کہ جب وہ کان پھار دینے والی آ جائے گی تو آدمی بھاگے گا اس دن کوئی کسی کا پرسانحال نہ ہوگا ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی چند چہرے درو تازہ ہوں گے اور چند چہرے اداس ہوں گے یہی لوگ ہیں جو کافر و فاجر ہیں اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں سرابس سورہ نمبر اسی مکی سورہ ہے اس کے اندر بیالیس آیتیں ہیں اس کے شان نزول میں ایک حدیث بیان کی گئی ہے سرونت ترمزی کتاب تفسیر القرآن کتاب نمبر چوالیس حدیث نمبر تین ہزار تین سو اکتیس صحیح الاسناد یہ حدیث ہے ان آئیشة قالت آئیشة رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں انزل عبس و تولا عبس و تولا نازل ہوئی فی ابن ام مکتوم ال اعما ابن ام مکتوم نابینا کے بارے میں عطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے فجعل یقولو اور کہنے لگے یا رسول اللہ ارشدنی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری رہنمائی کیجئے فعند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل من قضمائل قریش اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرقین کے کچھ بڑے بڑے لوگ موجود تھے فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعرض انہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ام مکتوم نابینہ صحابی سے عراض کیا آپ نے دھیان نہیں دیا وَيُقْبِلُوا عَلَى الْآخر اور آپ دوسری کی طرف ہی متوجہ رہے وَيَقُولُ اور آپ نے کہا اَتَرَا بِمَا أَقُولُ بَعَسًا میں نے جو بات کہی کیا اس میں کوئی حرج ہے فَيَقُولُ لَا تو انہوں نے کہا نہیں فَفِي هَذَا أُنزِلَ اسی وقت یہ سورہ اتری آگے بیان کیا جا رہا ہے وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّ اور آپ کو کیا معلوم شاید کہ وہ نصیت حاصل کر لیتے وَمَا عَلَيْكَ اللَّهُ يَزَّكَّ حالانکہ اگر وہ نہیں سمرتا تو آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں اگر وہ آدمی نہیں سمرتا ہے سیدھے راستے پر نہیں آتا تو آپ کے اوپر گناہ تھوڑے نہ آپ کا کام ہے پہنچا دینا آپ نے پہنچا دیا وہ اگر مانا تو ٹھیک نہیں مانا تو خود ان کا نقصان ہے آپ کا نقصان ہونے والا نہیں ہے آپ کا کام ہے پیغام پہنچا دینا دلوں تک اتارنا ہمارا کام ہے یہ اللہ کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے جس کے سینے کو چاہتا ہے اسلام کے لئے کھولتا ہے سر اللہ نے کیا کہا سورہ قصص سورہ نمبر اٹھائیس آیت نمبر چھپن آپ جس کو سیدھا راستہ دکھانا چاہتے نہیں دکھا سکتے اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے اور اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے کسے سیدھے راستے کی ضرورت ہے حالانکہ اگر وہ نہیں سمرتا تو آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں آپ کا کام ہے پیغام پہنچا دینا کئی اور آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ نازیات سورہ نمبر اناسی آیت نمبر پہتالیس بے شک آپ ڈرانے والے ہیں اس کو جو ڈرتا ہے اس دن سے جو آخرت سے ڈرتا ہے آپ اس کو ڈرانے والے ہیں آپ کا کام ہے پیغام پہنچا دینا اللہ نے کیا کہا سورہ راست سورہ نمبر تیرہ آیت نمبر چالیس اور آپ کا کام ہے پہنچا دینا اور ہمارا کام ہے حساب لینا سورہ غاشیہ سورہ نمبر اٹھاسی آیت نمبر اکیس اور بائیس میں اللہ نے کہا فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر آپ نصیحت کیجئے آپ تو نصیحت کرنے والے ہیں اور آپ ان لوگوں کے اوپر داروغہ نہیں ہیں سورہ زاریہ سورہ نمبر اکاون آیت نمبر پچاس میں ففروا اللہ انی لکم منہ نظیر مبین آپ کہہ دیجئے کہ تم لوگ اللہ کی طرف بھاگو اور بے شک میں کھل لم کھلہ ڈرانے والا ہوں تو لوگ نصیحت حاصل کریں گے سیدھے راستے پر رہیں گے خود ان کا فائدہ ہے اگر نہیں رہیں گے تو خود ان کا نقصان ہے آپ کو کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے آیت نمبر گیارہ سے آیت نمبر سولہ کے درمیان قرآن کے اصاف کا تذکرہ ہو رہا ہے کل لا انہا تذکرہ بے شک یہ قرآن نصیحت ہے لَوْحِ مَحْفُوظ مَحْفِ سُحْفِ مُقَرَّمَحْ قابل احترام صحیفوں میں ہے فِعَيْدِ سَفَرَة لِکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے جو معزز ہے اور نیکوکار ہیں خلقت کے اعتبار سے پیدائش کے اعتبار سے بہت نیک ہیں شریف ہیں اسی طریقے سے وہ معزز بھی ہیں محترم بھی ہیں یعنی جبریل امین کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جبریل امین لے کر آئے یہ فرشتوں کے درمیان محترم ہیں فرشتے ان کو اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں فرشتوں کے سردار ہیں یہ اخلاق و افعال کے اعتبار سے بھی بڑے نیک ہیں یہ بڑے اچھے ہیں بڑے دیندار ہیں حافظ قرآن کو بھی چاہیے کہ وہ افعال اخلاق اعمال کے اعتبار سے بھی دیندار ہو آئیے ایک حدیث بغور کریں صحیح مسلم کتاب و صلات المسافرین کتاب نمبر 6 باب نمبر 38 باب و فضل الماہر بالقرآن حدیث نمبر 798 آئیشہ رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماہر بالقرآن مع سفرت الكرام البررہ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیه وہو علیہ شاق لہو اجران آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کا ماہر وہ معزز اور محترم نیکوکار فرشتوں کے ساتھ ہوگا اور جو قرآن کریم بہت مشکل سے پڑھتا ہے اٹک اٹک کے پڑھتا ہے تو اس کو ڈبل سوام ملے گا حافظ قرآن کی فضلت ہے اس کا مقام ہے اس کا مرتبہ ہے خیرک من تعلم القرآن وعلما صحیب خاری کتاب و فضائل قرآن کتاب نمبر 66 حدیث نمبر پانچہزار ستائیس عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہ کا بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے سحی مسلم کتاب و صلاة المسافرین کتاب نمبر 6 حدیث نمبر 800 صدرہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو اٹھاتا ہے اور اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گرا دیتا ہے اللہ میں اقبال نے کہا تھا وہ زمانے میں معزست مسلماء ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر قرآن کریم کو پکڑیے اس سے جڑ جائیے اس پر عمل کیجئے تب فائدہ ہے نیک فرشتے اپنے ہاتھوں میں لے کر آئے ہوں ہیں قرآن کریم رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے رحمت اللہ العالمین پر اتارا گیا ہے روح الامین لے کر آئے ہیں اور رسول امین کو دیا ہے امانتدار رسول لے کر آئے ہیں امانتدار رسول کو دیا ہے سورہ شعرہ سورہ نمبر 26 آیت نمبر 92 سے 195 کے درمیان پڑھئے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الْرُوحُ الْعَمِينَ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنظِرِينَ بِلِسَائِنِ عَرَبِيٌ مُبِينَ بے شک وہ رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہے جس کو روح الامین لے کر آئے ہیں یعنی فرشتوں کے سردار جبریل امین لے کر آئے ہیں عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنظِرِينَ آپ کے دل پر اتارا ہے تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں اور یہ خالص عربی زبان میں ہے سورہ شعرہ سورہ نمبر چھبیس آیت نمبر دوستو دس سے دوستو بارہ کے درمیان پڑھئے وَمَا تَنَزَلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينَ وَمَا اِنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِعُونَ اِنَّهُمَا نِسَّمْعِ لَمَازُولُونَ اور شیاطین اس قرآن کو لے کر نازل نہیں ہوئے اور نہ یہ اس کے لئے لائق ہے اور نہ وہ اس کی طاقت ہی رکھتے ہیں بلا شبہ وہ آسمانی باتوں کے سننے کے مقامات سے الگ کر دیئے گئے ہیں تو قرآن کریم کو کیسے لا پائیں گے وہ تو اللہ محفوظ میں ہے وہ جاہی نہیں سکتے شیاطین وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے شیطانوں کا وہاں تک گزر ہے ہی نہیں تو قرآن کریم کو کیسے لے آئیں گے اس لئے جلوں کا اعتراض ہے قرآن کریم پر کہ شیطان لے کر آتا ہے تو ان کا اعتراض صحیح نہیں ہے پرشتے لے کر آتے ہیں وہ نیک ہیں معزز ہیں محترم ہیں اب آگے غور کیجئے آیت نمبر سترہ سے آیت نمبر بتیس کے درمیان غور کیجئے حیاتِ بادل مماد کا تذکرہ ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے اس کا تذکرہ ہے مرنے کے بعد کی زندگی کو ثابت کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے دو طریقے کی مثالیں بیان کی ہے ایک تو اللہ نے انسان کی تخلیق کو دلیل بنایا انسان کی تخلیق مماد کے لئے دلیل ہے انسان کی تخلیق کس طریقے سے وہ پیدا ہوا ہے یہ مرنے کے بعد کی زندگی کے لئے دلیل ہے پھر اسی طریقے سے دانے کا اگایا جانا حیاتِ بادل مماد کے لئے دلیل ہے انسان کی تخلیق مرنے کے بعد کی زندگی کے لئے دلیل ہے اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر ذکر کیا ہے لیکن یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کیا کہا انسان کو چاہیے کہ وہ غور کرے کس چیز سے وہ پیدا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا آیت نمبر 18 کس چیز سے وہ پیدا ہوا ہے نطفے سے پیدا ہوا ہے نطفے سے اللہ نے اس کو پیدا کیا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے برابر بنایا ہے ایک حقیر سا پانی ہے اس سے وہ پیدا ہوا ہے اپنی تخلیق پر وہ غور کر لے تو حیاتِ بادل مماد کے لیے دلیل ہے انسان کی پیدائش غور کرنا ہے پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو راستہ سیدھا بتایا پھر اس کے بعد سمع اماتہو فاقوارا پھر اللہ تعالی نے اس کو مودی اور قبر تک پہنچا دیا تو یہاں قبر کا لفظ استعمال ہوا آیت نمبر اکیس میں تو قبر اس کو بھی کہتے ہیں یہاں قبر کا استعمال ہوا تو قبر اس کو بھی کہتے ہیں کہ آدمی کو مٹی کے اندر دفن کر دیا جائے برزخی زندگی شروع ہو جاتی ہے چاہے کسی کو جلا کر راک کر دیا جائے یا پھر اس کو درندے کھا جائیں پھاڑ کھائیں یا پھر اس کو راک بنا کر اڑا دیا جائے ڈبو دیا جائے کہیں بھی رہے وہ برزخی زندگی میں چلا گیا لیکن قرآن سے جو ثابت ہوا قبر میں ڈالنے کے بارے میں تو یہی آیت سے دلیل ملتی ہے سمع اماتہو فاقبارا آیت نمبر اکیس سورہ بس سورہ نمبر اسی میں ہے کہ آدمی کو اللہ تعالی نے مود دیا اور اس کو قبر تک پہنچا دیا تو قبر کا لفظ یہاں آیا ہے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی پیدائش پر غور کر لے اگر اس پر غور کر لے گا تو مرنے کے بعد کی زندگی پر بھی وہ آسانی کے ساتھ غور کر سکتا ہے کہ اس کے بعد زندگی ہے وہاں ہر ایک کو پیدا ہونا ہے اللہ تعالی سب کو پیدا کرنے والا ہے سورہ مریم سورہ نمبر انیس آیت نمبر چھہ سٹھ سے انرسٹھ کے درمیان غور کیجئے انسان یہ کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا زندہ اٹھائے جاؤں گا کیا انسان نے غور نہیں کیا سوچا نہیں کہ ہم نے اس کو پیدا کیا اس سے پہلے جبکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا آپ کے رب کی قسم ہم ان تمام لوگوں کو اور شیعاتین کو بھی جہنم کے اردگرد جمع کریں گے اور گھٹنوں کے بل تمام کے تمام کو وہاں حاضر رکھیں گے گھٹنوں کے بل ان لوگوں کو اکٹھا کر لیں گے سورہ یاسین سورہ نمبر چھتیس آیت نمبر ستتر سے آیت نمبر اناسی کے درمیان غور کیجئے کیا انسان نے سوچا نہیں کہ ہم نے اس کو پیدا کیا نطفے سے حقیر پانی سے کھلا ہوا جھگڑالو ہے وہ اس نے ہمارے لئے مثال بیان کی اور اپنی پیدائش کو بھول گیا یہ کہتا ہے کہ بوسیدہ ہڈی کو کون زدہ کرے گا آپ کہہ دیجئے وہی جس نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا اور وہ ہر مخلوق کو جاننے والا ہے اور ہر پیدائش کا وہ جاننے والا ہے سورہ یاسین سورہ نمبر چھتیس آیت نمبر اکیاسی کیا قادر نہیں ہے اس بات پر جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا کہ وہ ان لوگوں کو پیدا کر دے ان کے بس لئے لے آئے ان لوگوں کو دوبارہ پیدا کرے بلا کیوں نہیں وہ تو پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے انسان کو کہا کہ وہ اپنی پیدائش پر غور کرے اب آئیے ذرا غور کریں دیکھیں سورہ سورہ نمبر بائیس آیت نمبر پانچ یا ایہا الناس ان كنتم فی ریب من البعث فانا خلقناكم من تراب سم من نطفة سم من علقة سم من مزغت مخلقت وغیر مخلقت لنبین لكم ونقرر في الارحام ما نشاو الى اجل مسمع سم نخرجكم طفلا سم لتبلغ واشدكم ومنكم من يتوفا ومنكم من يرد الى ارزر العمر لکی لا يعلم من بعد علم شیا وترى الارز هاميدة فا اذا انزلنا عليه الماء احتزت وربت وعمبتت من کل زوج بحیج آئے لوگو اگر تم قیامت کے بارے میں شک میں ہو تو غور تو کرو بے شک ہم نے تم لوگوں کو مٹی سے پیدا کیا نطفے سے جمع ہوئے خون سے لو تھڑے سے جو صورت دیا گیا ہے جو نقشے میں ہے اور جو نقشے میں نہیں ہے تاکہ ہم تم لوگوں کو بتا دیں تم لوگوں پر ہم ظاہر کر دیں ہم رحم میں جہاں چاہتے ہیں مقرر مدت کے لئے رکھتے ہیں پھر تم لوگوں کو ہم نکالتے ہیں بچے کی صورت میں تاکہ تم جوان ہو جاؤ تم میں سے بعض پر موت تاری کی جاتی ہے اور تم میں سے بعض جو ہے وہ بے غرض کی عمر تر لوٹائے جاتے ہیں تاکہ وہ نہ جاننے والا ہو جائے جیسا کہ اس سے پہلے وہ اس چیز کو جاننے والا تھا یعنی پہلے جانتا تھا لیکن جب بڑھاپا آ گیا تو آپ کچھ بھی نہیں جانتا آپ زمین کو دیکھئے کہ بنجر زمین کس طریقے سے خوشک ہے ہم نے اس کے اوپر بارش نازل کیا پھر وہ اُبھرتی ہے پھلتی ہے پھولتی ہے اور بارانک قسم کی مختلف قسم کی نباتات اگاتی ہے آپ غور کریں یہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا بھی تذکرہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے زمین کا بھی تذکرہ کیا تو دونوں چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے دلیل لی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ مرنے کے بعد کی زندگی کے لئے غور کرے انسان کس طریقے سے شروع ہوا اور پھر دوبارہ کہاں چلا گیا جاننے والا تھا پھر ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں کچھ بھی نہیں ہے دھیرے دھیرے اٹھا پھر دوبارہ اپنی اصلیت کی طرف لوٹ گیا اسی طریقے سے زمین ہے بنجر زمین تھی اللہ تعالیٰ نے بارش نازل کی اب وہ لہلہانے لگی ہے بارانک ہو گئی ہے اچھی لگنے لگی ہے اُبھرنے لگی ہے پھلتی اور پھولتی ہے پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ ختم ہو جاتی ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ غور کرے ایک وقت اس کے اوپر ایسا آئے گا کہ وہ ختم ہو جائے گا اب اس کے بعد حیاتِ بادل مماد کے لیے یعنی مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے دانے کو بھی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے یہ جو دانہ ہے وہ دلیل ہے کہ آدمی غور کرے اپنے دانے پر غور کر لے تو اس پر وہ غور کر لے گا اگر وہ اپنے دانے پر غور کر لے گا تو وہ مان لے گا کہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے آیت نمبر چوبیس سے آیت نمبر بتیس کی درمیان ہے انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے پر غور کرے کیسے ہم نے اس کو دانہ دیا اس کو کھانا دیا وہ تیار کیسے ہوتا ہے تو کھانا بھی حیاتِ بادل مماد کے لیے دلیل ہے دانہ اگانا حیاتِ بادل مماد کی دلیل ہے ہم نے خوب بارش نازل کیا تو اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے پھر زمین کو ہم نے پھاڑا اللہ نے کہا زمین کو پھاڑا پھر اسی طریقے سے اناج اگائے انگور اگائے سبزیاں اگائے ترکاری اگائے پھر اسی طریقے سے خجور اگائے گھنے باغات اگائے میوے اور چارے بھی وفاقہتوں و اببا تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے یہ سامانِ زیست ہے تمہارے لیے کھانے پینے کا سامان ہے تمہارے جانوروں کے لیے بھی کھانے پینے کا سامان ہے تو ان سامان پر غور کرو ان دانے پر غور کرو ان چارے پر غور کرو ان میوے پر غور کرو اگر غور کر لوگے تو تم ایک اللہ کو پا لوگے اور آخرت پر یقین کر لوگے کہ آخری دن ہے اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرنے والا ہے آیت نمبر تیسے آیت نمبر بیالیس کے درمیان غور کیجئے قیامت جب قائم ہوگی تو اس وقت حالات کیسے ہوں گے انسان اپنے عیز و اقالب سے بھاگے گا کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا جب کان بہرے کر دینے والی قیامت آ جائے گی انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے پھر اسی طریقے سے اپنے ماں سے اپنے باپ سے اپنی بیوی سے اپنے بال بچوں سے ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی کان بہرے کر دینے والی قیامت جب آ جائے گی تو کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی ایک حدیث کے اندر آیا سرانہ ترمزی کتاب تفسیر القرآن کتاب نمبر چوالیس حدیث نمبر تین ہزارت تین سو باتیس صحیح روایت ہے یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ایک عورت نے کہا اللہ کے رسول تو ہم میں سے باز باز کی شرمگاہ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فلانی عورت ہر ایک کو وہاں اپنی اپنی پڑی ہوگی کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا قیامت کا منظر کتنا بھیانک منظر ہوگا صحیح بخاری کتاب الرقاہ کتاب نمبر اکیاسی حدیث نمبر چھہزار پانس سو پینسٹھ حنس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام کے تمام لوگ پریشان حال ہوں گے تو یہ کہیں گے کاش کہ کوئی سفارش کرنے والے مل جاتے تاکہ اللہ تعالیٰ پریشانی سے ہم لوگوں کو نجات دے دیتا تو وہ لوگ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے آدم علیہ السلام کہیں گے میں کس نہیں کر سکتا اور اپنی غلطی کو یاد کریں گے نو علیہ السلام کے پاس آئیں گے وہ بھی عیسائی جواب دیں گے پھر اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے ان کا بھی جواب یہی رہ گا موسیٰ علیہ السلام کا بھی جواب یہی رہ گا عیسیٰ علیہ السلام کا بھی جواب یہی رہ گا اور کہیں گے کہ آپ لوگ محمد کے پاس جائیے صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ آئیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے اس کے بعد کہا جائے گا ارفا راسک سل تعتا وقل یسما وشفا تشفا آپ اپنا سر اٹھائیے مانگی آپ کی مراد پوری ہوگی آپ کہیے وہ چیز سنی جائے گی سفارش کیجئے سفارش قبول ہوگی کل قیامت کے دن کیسا ہوگا صحیح مسلم کتاب الیمان کتاب نمبر ایک حدیث نمبر 182 وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَ اِذٍ إِلَّا الرَّسُلُ وَدَاوَ الرَّسُلُ يَوْمَ اِذٍ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ کل قیامت کے دن رسولوں کے علاوہ کوئی بات نہیں کرے گا اور رسولوں کے زبان پر ایک ہی کلمہ ہوگا اللہ مجھے بچا لے اللہ مجھے بچا لے آیت نمبر 38 اور 49 وَغَورْ کیجئے وَجُوْحِيَوْمَ اِذٍ مُصْفِرَةً ظَاہِقَةً مُصْتَبْشِرَةً چند چہرے ترو تازہ ہوں گے تو ترو تازہ ہیں حشاش بششاش ہیں یہ لوگ جنتی ہیں چند چہرے تو ایسے ہیں جو مرجھائے ہوئے ہوں گے یہ کیسے ہیں چند چہرے تو ایسے ہیں جو غبار آلود ہیں اور ان کو بس سیاہی چھڑی ہوئی ہوگی یہی لوگ کافر ہیں یہی لوگ فاسق و فاجر ہیں کئی جگہ پہ اس طریقے کی آیتیں آئی ہیں کہ چند چہرے ترو تازہ ہیں اور چند چہرے جو ہیں وہ غبار آلود ہیں سورہ قیامہ سورہ نمبر 75 آیت نمبر 22 سے آیت نمبر 25 کے ترمیان غور کیجئے وَجُوْحِيَوْمَ اِذٍ نَازَرَةً کہ چند چہرے ترو تازہ ہوں گے اپنے رب کی طرف دیکھ رہا ہوں گے اور چند چہرے جو ہیں وہ اداس ہوں گے ان کو ڈر لاحق ہوگا کہ کمر توڑ والا معاملہ اس کے ساتھ کیا جائے گا سورہ لبران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 106 اور 107 پہ غور کیجئے چند چہرے ترو تازہ ہیں چند چہرے سیاہ ہیں چند چہرے سفید ہوں گے چند چہرے سیاہ ہوں گے چند چہرے کالے ہوں گے جو چہرہ کالا ہے تو لوگوں نے ایمان کے بعد کفر کی عبازاب کو چکھو اور جو چند چہرے سفید ہیں جنت کے اندر داخل ہونے والے ہیں تو ناظرین اکرام ہمیں اور آپ کو تیاری کرنی ہے آخرت پر ایمان رکھنا ہے نیک عمل کرنا ہے اس لئے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کا خاتمہ ایمان پہ کرے اللہ تعالی ہم لوگوں کو جنتیوں میں شامل کر لے اللہ تعالی ہم لوگوں کے عقیدہ آخرت کو مضبوط کر دے ہمارا خاتمہ اللہ تعالی ایمان پہ کرے اور اللہ تعالی قیامت کی پریشانی سے حولناکی سے ہم لوگوں کو بچا لے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحب جمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو بچا لے